اچھا جی خان صاحب یہ بتائیں کہ پی ڈی ایم نے جو اتعاد قائم کیا اور آپ کی حکومت گرائی اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا کن عبد ہوا یا کن استائی اب ندہ آپ نے بات کی کہ پی ڈی ایم نے صرف حکومت گرائی سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ جس وقت پاکستان تیریک انصاف کو موقع ملا اور ہم نے اس ملک کی باگ دور سنبھالی اس وقت یہاں پر کرپشن روش پہ تھی اس وقت یہاں پہ بیمانی چل رہی تھی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ملک کے حالات تھے جو گریب کی حالت تھی اور یہ جو غربت مچی نہیں تھی تو سارے کا توڑ صرف تحریک انصاف میں پاس تھے اب سب سے پہلا کام جو ہم نے کیا وہ یہ کیا کہ ہم نے گریب کو اوپر لانے کی کوشش کیا وہ بیچارے گریب جو دور پاہر علاقوں میں رہتے ہیں جن کو مطلب نہ کھانے کو ایک کچھ نہ ان کے پاس کوئی رہنے کے لیے کوئی نظام تھا تو سب سے پہلا کام ہم نے یہ کیا کہ لنگر خانے قائم کیے ہسپتالوں کا نظام سیٹ کیا آج آپ دیکھیں صحت کارڈ کے اوپر کس طرح سے عوام جو ہے وہ اپنا علاج کرواری ہے یہ ساری پلاننگ تھی طریقہ انصاف کی اور ابھی اس پلک کو اور اوپر لے کے جانا تھا ہم نے ملک تو ٹھیک ہو رہا تھا ملک میں چوروں کو جب ہم نے پکڑنا شروع کیا تو پھر یہ سارے ملک ایک ہو گئے پہلے وہ نواز شریف میں اس کے بعد اس کا بھائی وہ شعباز شریف میں تو اسے شعباز شریف کہتا ہوں اور پھر یہ مریم بی بی مریم تم اس بات کو ذہن میں رکھو کہ یہ کوئی چھوٹے پچوں کا کھیل نہیں ہے یہ پاکستان کی سیاست ہے عوام جاگ چکی ہے نوجوان اس ملک کا یہ بات سمجھ چکا ہے کہ عمران خان کے پیچھے تم سب کیوں پڑھے رہے ہیں دیکھیں عمران خان چلا جائے گا تو کیا ہوگا عمران خان نہ ہوا تو کیا ہوگا ان کے ذہن میں صرف ایک بات ہے کہ کسی طریقے عمران خان کو اٹھا دیں اور پھر انہوں نے کرنا کیا انہوں نے کہنا ہے جی تین سال اس کی گورنمنٹ میں پاکستان کو بہت نقصان ہوا پاکستان کو عالمی سطح پر اتنی پذیرائی حاصل نہیں ہے لیکن یہ اس اصل بات پر نہیں آنے والے ہیں کہ جو ملک کا پیسہ لوٹ ہے انہوں نے وہ پیسہ ایک ہی صورت میں واپس آئے گا اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ جو بہر ان کا پیسہ پڑھا وہ اس کو پاکستان میں واپس لائے جائے اور ان سب کو صرف کیونکہ ادارہ تو انہوں نے خریدے ہوئے ادارہ تو وہ ہی کرتے ہیں جو ہی ان کو کہتے ہیں ہم نے سب سے پہلے نیب کو سٹرانگ کیا جی آئی ٹی بنائی اور ہر وہ سٹپ لیا جس سے کہ ہم ان لوگوں کو پکڑ سکیں یہ منی لانڈرز یہ بڑے بڑے پاکستان کو لوٹنے والے تو میں اپنی بات یہاں پہ ختم کرتا ہوں کہ پوری قوم نے پورا زور لگانے اکیلے عمران خان کے پاس کی بات میں پوری قوم زور لگائے مسلام